اسلام علیکم نمستے اینڈ سسریہ کاغ گائز ویلکم بیک تو جسی ریاکشن چینل ہیلو گائز کیسے ہیں سب لوگ امید کرتے ہیں آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں اور اپنی ڈھے ساری دعاوں میں ہمیشہ ہمیں یاد رکھیں آج جس ویڈیو پہ ہم ریاکشن دینے جا رہے ہیں وہ ویڈیو ہے جی وائیز انڈیا گریٹ اوہ انڈیا گریٹ یا وائیز انڈیا گریٹو ایہ تینک اس کا پارٹ وان بھی بنا ہوا ہو گا تو وہ بھی اس پہ پیمی ریاکشن دیں گے بٹ اس سے پہلے پارٹو پہ ریاکشن دیتے ہیں تو چلیں پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں اس کے بعد اس پہ 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 ڈسکس کریں گے سو لیس سٹارٹ تاپ ویڈیو موشن پیٹچر سے ہم نے یہ ویڈیو تھا یہ کی aap ایہ tین سٹارٹ ت تاپ ہی گینے اینڈیا اکھیریے دیش مہان کیوں ہے میں ایک پریوار ہے ایسی سنسکرتی سببتا والا ہمارا دیش جو ہم سب کے سینے میں تھڑکتا ہوا حصہ ہے اسی کا تو یہ سارا قصہ ہے ہم اس دیش کے واسی ہیں جہاں آویوستہ میں بھی ویوستہ ہے اور ہمارا منگل یان ہالی ووڈ مووی گریوٹی سے بھی سستہ ہے پہلے ہی پریاس میں منگل تک پہنچنے والا پہلا دیش بھارت ہے اور چندر یان ٹو کے بعد بھارت وہ پہلا دیش ہوگا جو چندرما کے دکشنی دھروپ پر قدم رکھے گا ایک وہ دن تھا جب 1963 میں ہمارے پہلے راکٹ کو ایک سائیکل پر لائے گیا تھا اور آج انڈین سپیس ریسرچ اورگینایزیشن اس رویشو کے سب سے سفل انترکش سنگھٹنوں میں سے ایک ہے وہ کیا ہے نا اندازہ صرف طاقت کا لگایا جا سکتا ہے حوصلوں کا نہیں اور بعد جب کھیلوں کی ہوتی ہے تو حوصلے کے ساتھ ساتھ چنون اور پاگلپن بھی بے شمار ہوتا ہے کیونکہ کبڑڈی کے سارے ورلڈ کپ انڈیا نے جیتے ہیں میری کوم وشو چیمپینشپ میں چھ سوڑن پدک جیتنے والی پہلی مہلا مکہ باج ہیں اکیس دنوں میں چھ گولڈ میڈل جیتنے والی تکولڈ اگل بھیما تاس ان کا جڑوانی سنوکر اور بلیٹس دونوں کے سبھی پراروپوں میں وشو کتاب جیتنے والے دنیا کے ایک ماتر کھلاڑی ہیں اور یہ تو صرف ٹریلر ہے پکچر ابھی باقی ہے کیونکہ کرکٹ کے تو اتنے ورلڈ ریکارڈز ہیں ہم نے پوچھتا رہے گا اس دنیا میں صدیوں تک ایسا انجام لکھا ہے ہم نے there is no country more divers than india رنگوں کا دیش رنگوں کا دیش بہت بڑا دیش ہے یہ مہتو Pitts بہتہ اور ویڈوں نے آج سے کئی ہزار ورش پور 0 نمبر سسٹم نیویگیشن اور کیلینڈر سے لے کر نرتب، گائن، وادن اور سبھی کلاؤں کے ساتھ ساتھ Spirituality, Astronomy, Literature, Science, Engineering, Construction, Mathematics, Agriculture, Business, Constitution of Natural Law اور Medical Science کے ساتھ ساتھ Space Science تک کا لکھت پرماند گیان دیا ہے اس سنسار کے سب سے پراشین نگر بھارت میں ہے Golden Temple دنیا میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا دھارمے کی ستھل ہے جہاں جاتی, دھرم, ورگ اور عمر کے دائروں سے اوپر اٹھ کر ہر روز لگ بھگ ایک لاکھ لوگوں کو شردہ سے بھوجن کرائے جاتا ہے ایسا دیش جہاں تین لاکھ سے ادھک مسجدیں ہیں کم ممیلا, the largest gathering in human history ایک ساتھ پندرہ کروڑ سے بھی زیادہ لوگوں کا تیرت جسے انترکشے سے دیکھا جا سکتا تھا یہاں من کو شانتی دینے والے بدھا کے وچار ہے جیزس کی پریہ ہے واہ گرو کی ارتاس ہے رہیم کی کھیر ہے اور رام کا پریشاد ہے انیکتہ میں ایکتہ کی اس سے بہترین جلک شاید ہی کہیں اور ہوگی مانا یہاں تھوڑا بائیون بھروسہ ان گیٹ ہنڈڈ پرسن دھوکہ فری ہے جگہ جگہ لمبی کتارے ہیں اور پیچول پمبے تو سیکیورٹی وارننگ لکھی ہوتی ہے اور ٹھیک اس کے بغل میں لکھا ہوتا ہے بیٹی ایم کرو دراصل یہاں چیون ورث ہے ویرث نہیں ہے اور تو اور وشو کے پچھتر پرتیشت باغ بھارت میں پائے جاتے ہیں اور ساتھ ہی بھارت کے لوہ پروش سردار والب بھائی پٹیل جن کی نرمدہ ندی کے ایک چھوٹے سے ٹاپو پر بنائی گئی وشو کی سب سے وشال پرتیمہ دنیا کا سب سے بڑا سکول سب سے اونچا کرکٹ گراؤنڈ فلوٹنگ پوست آفیس اینٹی گریوٹی ہیلز دنیا کا سب سے بڑا ریل بریج دنیا کی پہلی ہاسپیٹل ٹرین ویسے ٹرین سے یاد آیا یہاں در کے آگے جیت ہے اور دادر کے آگے سیٹ ہے کیونکہ بھارت میں پرتی دن جتنے لوگ ریلویز میں ٹرین کرتے ہیں او دنی تو آسٹریلیا کی پوپولیشن ہے آدھے سے کچھ زیادہ پورے سے کچھ کم جو لاکھوں میں ایک ہوتے ہیں وہی ہی ہم بھارت کی جڑوہ بہنیں تاشی اور ننگشی ملک جنہوں نے تیس سال کی عمر میں مانٹ ایوریس ساید دنیا کے ساتوں مہادیب کی سب سے اوچی پرورت شینیوں کو فتہ کر مانٹ ایوری صحی列 اور کچھ چیزیں بے وجہ ہی اچھی لگتی ہیں جیسے کہ انڈین کیزین جس میں ہے پرمپراؤں کا تڑکا بھویتتاؤں کا سوار کھٹا میٹھا چٹ پٹا ہر سائی کا ہلا جواب دنیا کا سب سے بڑا مسالوں کا اتبادت دیش بھارت جہاں وشو کی پتچیس پتیشت دالوں کا اتبادن کیا جاتا ہے اور یہاں سب کی ایک ہی رائے ہے کہ دنیا کی سب سے بہترین چیز چائے ہے اور یہ قصہ نہیں کہانی ہے ساری دنیا کو جس صنانی ہے بزنس ٹائکون مکش دیرو بھائی Ambani یہ سب سے رہے ہیں آہ کے اللہ ی اکام ٹیشابہ خوند لکشین من ہیں انڈیا راتن نوال تاتا ایسے یہوں نے کھٹا ملک روات ہے ہم ہم منتروور انتروور 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 اللہ ماسٹرکار میکروسافت آدوبی پیپسی کو اور مانی مور جب یہاں مرنا یہاں اس کے سوا جانا کہا یہاں دنیا میں سب سے زیادہ اور ہولی وڈ کی بڑی بڑی میڈیا کمپنیز ٹوانٹی فرس سنچوری فوکس وارنر بردرز تا وال ڈیزنی بھی بولی وڈ میں انویسٹ کر رہی ہیں بڑے بڑے دیشوں میں اسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں بکاوز شاہ رکھان ہے ایکٹر آف دس پلینٹ اور پورے ورڈ میں ایمیزون پرائیم ویڈیو انڈیا میں سب سے سستا ہے مائکرو پروسیسر پینٹیوم چپ اپٹک فائیور اور ریڈیو وائلیس کممیونکیشن سے لے کر دہ ورل سمالیس سیٹلائٹ کو بھارت نے ایچارت کیا ہے سپنا گلاغ ہے پھر بھی سب کا حیث اممان پور سے لے کر پشم تک سارا ایک ہندوستان دنیا کی سب سے تیز سوپر سونک گروز مسائل برمہوس اور تھوریم بیس نیوکلیئر پاور والا دیش جس نے اپنے ایک لاکھ ورشوں کے اتحاس میں کبھی کسی دیش پر پہلے آکرمن نہیں کیا وہ اتحاس ہے بھارت دنیا کی سب سے تیزی سے پڑتی ہوئی ارث ویوست تھا جہاں وشو کی سب سے بڑی یووہ آبادی رہتی ہے ان یووہوں کی رگ رگ میں دوڑتا سرخ لال رنگ ہے بھارت وشو کا سب سے بڑا لوگتند جہاں فرشتے صرف آسمان میں نہیں رہتے جہاں روزیں گیا جہاں دنیا وارد موسیق인가 دنیا اس ڈاوڈین اس دانے جہاں دیش کو دیش نہیں بھارت ماتا سمجھا جاتا ہے ایسے اگھنڈ بھارت کا ناغرک ہونے پر ہمیں گرب ہونا چاہیے اور یہی وہ چیز ہے جو اس دیش کو ایک مہان دیش پناتی ہے اگر آپ سب کا دل بھی ان باتوں سے زوروں سے دھڑکنے لگا ہے تو اسے اپنے ساتھیوں سے ضرور شیئر کریں وندے ماترم انڈیا میں بہت سارے سیاحتی مقام ہیں وہاں پہ ہل سٹیشن ہے جیسے پاکستان میں مری ہے اور انڈیا میں گوہ گوہ سننے میں آئے بہت سننے میں دیکھا ہے کھومنے پھرنے کے لیے انڈیا میں ٹور ہوا تو ہم گوہ ضرور جائیں گے کھومنے کے لیے انشاءاللہ جائیں گے ان کے سارے سیٹی دیکھیں گے سارے سیٹی مجھے بہت اچھے لگتے جیسے کول کتا ہو گیا مومبائی ہو گئی ان کا ایسے ہے جیسے پاکستان کا لاہور ہے ایسے مبائی ایم کا اور مہاکاہ تاج محل ضرور وہ بھی دیکھیں گے وہاں پہ انڈریسٹری جیسے ہوگے فیلم انڈریسٹری اتنی اچھی ہے انڈریسٹری اچھی ہے ان کی وہاں پہ ایڈوکیشن سسٹم بہت اچھا ہے ان کی فیلم انڈریسٹری بہت اچھی ہے اور ان کی کمیونکیشن سکلز انگلیش میں خاص طور پہ دیکھا ہے کہ وہاں پہ بھئی وہ بیٹر ہوتے ہیں کافی اچھی ان کی کمیونکیشن سکلز ہوتی ہے خاص طور پہ انگلیش میں انڈر بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ پاکستان میں بھی اچھی ہیں پاکستان میں بھی بہت اچھی ہیں ہماری پاکستان میں بھی ساری ایڈوکیشن کے لیول پہ آرمی کے لیول پہ ہماری اچھی ہیں وہاں پہ ان کی جو انڈیان آرمی ہے وہ ٹاپ فور پہ ہے ٹاپ فور پہ ہے بہت زیادہ ہے گیس آج کی وڈیو تو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو ملیں گے نیکس وڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ حافظ